بیہار کے مکمتری نتیش کمار نے اپنی ایک خواہش کیا جاہر کی پورے بیہار میں کھلبلی مچ گئی عام جنتہ سے لے کر رازنیتک دلوں کے نیتاؤں کے بیچ شرف ان کی خواہش کی چرچہ ہے اور اس چرچہ میں بات اتنی آگے تک بڑھ گئی ہے کہ بیہار میں اب بی جے پی کے نتیت میں سرکار بننے کی بات بھی ہونے لگی ہے نمسکار بیہار تک میں آپ کا سواغت ہے تو ہم چرچہ کر رہے تھے مکمتری نتیش کمار کی خواہش کی انہوں نے کل کہا تھا کہ بس ایک ہی ہاؤس میں وہ نہیں گئے ہیں وہ ہے راج سبھا تین ہاؤس کے وہ میمبر رہ چکے ہیں بیدھان سبھا بیدھان پریشد اور لوگ سبھا کے لیکن راج سبھا میں ابھی تک وہ نہیں گئے ہیں یہ ایک خواہش کے طور پر بات کہی گئی تھی اور اس کو لے کر بات بڑھتی چلی گئی تو راج نتی میں اٹھ کلوں کا باجار کافی تیجی سے فیلتا ہے اور فیلہ بھی اب بیہار میں بی جے پی کے جو ورہائک ہیں وہ مکمتری کے اس خواہش سے کافی خوش نجر آ رہے تھے آج کئیوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ دلی جانا چاہتے ہیں راج سبھا جانا چاہتے ہیں بیپکچی تو خیر چاہی رہے تھے رابڑی دیوی نے کہا کہ اچھا ہے کہ چلے جائیں تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں لیکن اصلیت ہے کیا راج سبھا جانا نتیش کمار کے لیے کوئی بہت مشکل کا کام تو ہے نہیں وہ خود بھی جا سکتے ہیں کوئی بھیجے گا کیا ان کو ان کی پارٹی کی یہ طاقت ہے وہ کبھی بھی جا سکتے تھے اگر سوال یہ ہے کہ بیہار کی باغڈور کو کون سمالے گا بیہار کے مکمتری کے پد پر کون رہے گا سولہ ورسوں سے جس کسلتہ سے وہ سرکار چلا رہے ہیں انہوں نے کل بھی کہا تھا کہ راج سبھا رہ گیا ہے لیکن یہاں سے مکتی ملے تب تو اب سوال ہے کہ ان کی مکتی کا مارک کیا ہے یہ چرچہ ہونی چاہیے لیکن بی جے پی کی طرف سے جو چرچائیں آ رہی ہیں جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ بی جے پی کا مکمتری ہوگا کیونکہ وہ بڑی پارٹی ہے 77 ویدھائک ہے انس کے اور یہ سب باتیں نتیش کمار کے دلنی جانے کے بعد کی میں بتا رہا ہوں اور جی ڈی ڈی ڈ کے دو ڈیپٹی سی ایم ہوں گے جس میں ایک اگری جاتی کا ہوگا ایک پچھڑی جاتی کا ہوگا یا دلیت ہوگا تو اس طرح کے فارمولے بنایا جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر نتیش کمار چلے جاتے ہیں یہاں کی باگڈور کو کون سب اگر مکمتری بی جے پی کا ہوگا تو وہ مکمتری کا چہرہ کون ہونا چاہیے تمام طرح کی باتیں آ رہی ہیں جس میں پچھڑی جاتی سے نام آ رہا ہے OBC سے دلیت سے لیکن سب سے نام جو پچھلے بیدھان سوا چناؤں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سوشیل کمار مودی کو بیہار کے اپمک منتری پد سے ہٹایا گیا تو سب کے جہن میں یہی تھا کہ نتیانند رائے بیہار کے اپمک منتری ہو سکتے ہیں دلی میں ہماری ان سے باتچیت ہوئی انہوں نے کہا کہ ارے ہم یہاں کے اندریے گریہ راج منتری ہیں اپمک منتری بننے کہا جاتے ہیں وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن چرچائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ بات اس کے پیچھے بھی ہوتی ہے اور آج بھی ان کا نام سامنے آ رہا ہے مکہ منتری کے طور پر چونکہ بیجے پی بیہار میں جو راجنیتک سمیقران لے کے چل لئی ہے اس میں اگڑی جاتی کے ساتھ ساتھ جو دلیت ہیں اور اتی پچھڑا اتی پچھڑا پر بشیش دھیان ہے بیجے پی کے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا ایسی جاتی ہے جادو یادو جاتی جو ہے وہ بیجے پی سے ابھی بھی جڑے نہیں پائی تو کہیں نہ کہیں بیجے پی کے نتیت کو یہ لگتا ہے کہ اگر نتیان دن رائے جو کی اس جاتی سے ہیں وہ آئیں گے تو رجیڈی کا آدھار کم ہوگا رجیڈی کمجور ہوگی تو بیجے پی میں مجبوطی آئے گی تو یہ سوچ ایک سامنے آ رہا ہے لیکن کیا اس کے بعد بھی بیہار میں سرکار چلانا آسان ہوگا کیونکہ آپ کے سامنے ایک بڑی مجبوط پارٹی آر جیڈی پچھتر سٹ لے کر بدھان سبھا میں موجود ہے اور ایسے میں بیچ میں اگر مکھ منتری بدلتا ہے نتیت بدلتا ہے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس کو بھی نتیت کو دیکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی کا لکش دو ہزار چوبیس کا لوگ سبح چناؤ جیتنا ہے نتیش کمار اس کے لیے کتنے کارگر ہیں آپ دیکھیں گے 1996 سے جی ڈی اور بی جے پی کا گھڑ بندھن کافی بہتر پردرسن کرتا رہا ہے لوگ سبح کے چناؤں میں خاص طور پر دو ہزار چار کی بات چھوڑ دیں تو حالانکہ دو ہزار چودہ کے چناؤں میں نتیش کمار NDA کے ساتھ نہیں تھے لیکن پھر بھی NDA کا بہتر پردرسن رہا تھا دو ہزار انیس میں تو اتنا جبردست پردرسن رہا کہ چالیس میں سے انچالیس سٹے NDA نہیں جیتی تو اس سفلتہ کو کیسے دھورانا ہے ان سب چیزوں پر آکلن کرنا ہوگا اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ راجی سبح جانا نتیش کمار کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ خود اپنے پارٹی کے بدولت بھی جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ دلی اگر وہ جاتے ہیں مکھ منتری پت چھوڑ کر راج سبح کا ممبر تو بنیں گے نہیں لیکن ان کو اگر کوئی پت بڑا اوفر ہوتا ہے راشت پتی اوپراسٹ پتی اوپراسٹ پتی بنیں گے تو راج سبح یا راشت پتی بنیں گے راج سبح کا صدد سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اوپراسٹ پتی بنیں گے تو راج سبح کو سنچالت کرنے کا موقع انہیں ضرور ملے گا تو یہ ساری باتیں ابھی چل رہی ہیں بیہار میں ابھی بیدھان سبح کا ایک اوپ چناؤ ہے بارہ تاریک کو اس سے پہلے بیدھان پریشت کے چناؤ چل رہی ہیں یہ تمام راج نتیگ گتویدھیاں چل رہی ہیں چرچائیں چل رہی ہیں اس چرچاؤں کو ہم اور آگے بھی بڑھاتے رہیں گے جو ہی جو بھی جانکاری ملے گی جتنی جانکاری ہماری ہے اور آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کیلئے بس اتنا ہی تب تک کے لئے دھنے موسیقی